اسلام علیکم حزیز طلبہ حزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لئے لدلہ کزار سے دعا گو ہوں حزیز طلبہ آج بھی میں نے بی ایس انگلیش کے لئے ایک نوول کی ویڈیو بنائی ہے آج ہم جوزف اینڈریوز کے بارے میں بات کریں گے جو ہینڈری فیلڈنگ کا نوول ہے جو سترہ سو بی آلیس میں پبلش ہوا تھا عام طور پر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی نوول کی کسی بھی ڈرامے کی سٹوری کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں مزے لیتے ہیں لیکن جو چیزیں انتحان میں پوچھی جاتی ہیں کرٹیکل پوائنٹ آف بیو سے وہ چیزیں وہ اگنور کر دیتے ہیں اور انتحان کے اندر بھی وہ کہانیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو بھی سٹوریز اپنے سلیبس کے اندر میں پڑھنی ہے جو بھی نوول پڑھنے ہیں جو بھی ڈرامے پڑھنے ہیں جو بھی آپ نے پروز پڑھنی ہے جو بھی پویٹری پڑھنی ہے آپ نے ہر چیز کا کرٹیکلی وہاں پر جواب دینا ہے وہاں پر کہانیاں لکھ کر رہی آنا چلیں آج جو میں آپ کو جوزف انڈریوز کے بارے میں پچاس پوائنٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے ان پچاس پوائنٹس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو پہلی ویڈیو میں میں پچاس پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا which are very very important for your exams اور اس کے بعد پھر میں next جو 25 ہیں from 26 to 50 وہ پھر میں انشاءاللہ اپنی next ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان پوائنٹس کو بہت ہی غور سے آپ پڑھئے گا کیونکہ ان پوائنٹس کے اندر ایسا مواد موجود ہے جو آپ کو MCQs, short questions, long questions وغیرہ میں بہت ہیلپ کرے گا تو سب سے پہلے تو جناب رائٹر کا نام ہے جی ہینری فیلڈنگ انہوں نے لکھا ہے جناب جوزف انڈریوز جو آیا 1742 میں آپ میرے ماؤس کے ایڈر کو ضرور فالو کریں اس کا پورا نام نوول کا تھا the history of the adventures of جوزف انڈریوز and of his friend Mr. Abraham Adams تو اگر short questions میں یہ بات آتی ہے اگر یہ نوول کا پورا نام لکھیں تو پورا نام میں نے دے دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہینری فیلڈنگ کی life history کے بارے میں اور پھر ہم نوول کے important critical points کی طرف چلے جائیں گے ہینری فیلڈنگ was born on April 22, 1707 at the family estate شرفم پاک سمرسٹ انگلینڈ مطلب یہ پیدا ہوئے جی آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں April 22, 1707 اور انگلینڈ ملک میں یہ پیدا ہوا ہے ہینری فیلڈنگ جنہوں نے لکھا ہے جوزف انڈریوز 22 April 1707 اور انگلینڈ His mother died when he was just 11 یہ بچارہ ابھی 11 سال کا تھا تو اس کی والدہ کی death ہو گئی تھی مطلب کہ جارہ تار جو زندگی ہے وہ motherless گزاری ہے فیلڈنگ did his schooling at Eaton and university education at Liden University Holland schooling ہے جناب کی Eaton کے مقام پر اور Eaton کے ادارے میں اور university education ہے اس کی Liden University میں جو کہ ہاؤلینڈ میں ہے historical work historical registry ridiculed then prime minister Robert Walpole انہوں نے ایک کام لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے دور کے وزیر آزم Robert Walpole کے اوپر تنس کیا تھا Robert Walpole ایک بہت ہی متنازش شخصیت رہی ہے یہ انگلینڈ کا prime minister تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ انگلینڈ کا پہلا prime minister تھا اور انہوں نے کافی سیاسی ہتھکنڈے استعمال کیے جس پر بہت سارے رائٹرز نے تنس کیا ہوا so fielding is not the only one ہم گلیور's travels پڑ چکے ہیں semester one میں وہاں پر بھی اس کے اوپر Jonathan Swift نے کافی تنس کیا ہوا next دیکھیں گا he became a lawyer in 1740 but couldn't get much success 1740 میں fielding ایک وکیل بن گیا لیکن وکیل کے طور پر اس کو زیادہ کامیاب بھی نہ ملی in 1741 he wrote ruthless satire on Samuel Richardson's popular novel Pamela or virtue rewarded under the pseudonym Connie Kibber 1741 میں انہوں نے بہت ہی تنزیہ قسم کا کام لکھا ہے Samuel Richardson کے بہت ہی مشہور novel Pamela پر اور انہوں نے اپنے اس تنزیہ کام پر اپنا اصل نام نہیں دیا تھا بلکہ کوئی Connie Kibber کے نام سے انہوں نے یہ تنز کیا تھا یاد رہے پیارے دوستو 1740 میں Samuel Richardson کا novel Pamela اور virtue rewarded آیا تھا جس میں انہوں نے اپنی heroine Pamela کو دکھایا تھا کہ وہ اپنے مالک کے attack سے بچتی ہے اس کا مالک اس پر بری نیت رکھتا ہے بری نظر رکھتا ہے وہ اس سے بچتی ہے تو اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر اس کا مالک اس سے شادی کر لیتا ہے یہ novel بہت زیادہ مشہور ہوا تھا 1740 میں اور بہت سارے writers اور critics نے اس پر لکھنے کے لیے اپنے اپنے کلم اٹھائے تھے لیکن feeling in his day ایک پامیلا جان بوجھ کر اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ شو کرتی تھی تاکہ اس کا مالک جان بوجھ کر اس کی طرف اٹریکٹو اور پھر معاملہ دونوں کی شادی پر ختم ہوا تھا فیلڈنگ کو یہ بات حضم نوی اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تنز کیا 1741 میں انہوں نے ایک پیمفلٹ نکالا تھا شمیلہ کے نام سے جو کہ پامیلا کی ہی نقل تھی پامیلا کو ہی انہوں نے ریڈیکیول کیا تھا مزاق بنایا تھا اس پیمفلٹ میں تو انہوں نے اس ہی رون پر بہت زیادہ تنز کیا ہے جناب سیمت پوائنٹ دیکھئے گا اس بیلوڈ بائیپ شارلٹ کردک ڈائیڈ ان سیمنٹین فورٹی فور اس کی پیاری بیوی شارلٹ کردک جس کے کردار کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت ساری اپنے نوبل میں عورتوں کا کردار اپنی بیوی کا کردار پر لکھا ہوا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جناب ستنہ سو چوٹالیس میں اس نوبل The History of Tom Jones was published in 1749 and is often praised for its well-nit plot فیلنگ ہے ایک بہت بھی مشہور نوبل Tom Jones سترہ سو انچاس میں پبلش ہوا اور اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ اس نوبل کا پلوٹ بہت اچھا تھا اس لاسٹ نوبل ایمیلیا came in سیمنٹین فیفٹی ون اس کا جو آخری نوبل ایمیلیا تھا سترہ سو اکامن میں منظر آم پر آیا اس طرح کی چیزیں ایم سی کیوز میں بہت زیادہ پوچھی جا سکتی ہیں فیلنگ ڈائیڈ ان پرٹگال ان سیمنٹین فیفٹی فور پرٹگال میں فیلنگ سترہ سو چوون میں فوت ہو گیا یعنی سترہ سو سات کو پیدا ہوا اور سترہ سو چوون میں فوت ہو گیا فیلنگ اس نوون ایز فادر اف انگلیش نوبل اب ہم بات کرتے ہیں جی فیلنگ کے کام کی لائف کے بارے میں کچھ ہم نے بات کی اور بہت تھوڑا ذکر اس کے کاموں کا کیا اب ہم زیادہ ذکر اس کے کام کا کریں گے اور پھر زیادہ ذکر ہم اپنے نوول کے حوالے سے اس کے کام کا کریں گے کہتے ہیں فیلنگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ انگلیش نوول کا فادر ہے یعنی کہ بانی ہے کیونکہ نوول کے ساتھ جن خصوصیات کو جڑا جاتا ہے ان کا تارو فیلنگ نے ہی اظہار ان کا کیا تھا یعنی ان کوالٹیز کو مکمل طور پر فلی طور پر اپنے نوولز کے اندر فیلنگ نے ہی شو کیا ہے باقی رائٹرز کو تو یہ کنفرم نہیں تھا they were very much confused کہ ایک نوول کو لکھنے کے لیے کیا کیا اصول چاہیے کون سی شکل چاہیے کون سی سافت چاہیے یہ ساری چیزیں فیلنگ نے ہی انٹروڈیوز کروائیں اور فیلنگ نے ہی ان چیزوں کو بھرپور طریقے سے اپنے نوولز میں پیش کیا یہ تین چیزیں اس نے خاص طور پر انگلیش نوولز میں انٹروڈیوز کروائی ہیں کریکٹرز کیسے ہونے چاہیے پلوٹ کیسا ہونے چاہیے یعنی کہ پلوٹ کہتے ہیں جی سیکوینس آف ایونٹس واقعات کی ترتیب کیسے ہونے چاہیے اور کومی ایلیمنٹ اور پھر مزاہیہ ایلیمنٹ کیسا ہونے چاہیے اور کتنا ہونے چاہیے نوولز کے اندر یہ تین چیزیں خاص طور پر اس نے انگلیش نوول میں انٹروڈیوز کروائیں تو آپ تین تینوں کو لازمی یاد رکھیں سکوٹ گیو ہم دی ٹائٹل آف فادر اف انگلیش نوول تو اس کو فادر اف انگلیش نوول کس نے کہا تھا اس کو کہا تھا سکوٹ بیکر ایک اور کرٹکس ہے وہ کہتا ہے کہ فیلڈنگ جو ہے وہ انگلیش فکشن کا انگلیش فرضی کہانیوں کا انگلیش نوولز کا شیکسپیر ہے یہ بہت بڑی بات ہے شیکسپیر کو کون نہیں جانتا شیکسپیر انگلیش ڈرامے کا فادر مانا جاتا ہے مارلو کے بعد ایلن کہتا ہے کہ فیلڈنگ کے بعد آرٹ میں یعنی کہ انگلیش آرٹ میں انگلیش آرٹ آف نوول میں کوئی ترقی نہیں ہوئی جو وہ چیزیں دیکھ گیا باقی لوگوں نے بس انہیں چیزوں کو فالو کیا اور وہ فیلڈنگ کو گریٹس آف نوول تصور کرتا ہے جی نیکس پوائنٹ سکسٹین پوائنٹ فیلڈنگ آرٹ آف کریکٹرزیشن سمپلی رمارکیبل فیلڈنگ کے جو کردار سازی کا آرٹ ہے جو اپنے کردار پیش کرتا ہے وہ بڑی زبردست ہے اس کریکٹرز آر آلائیو اس کے کردار ہوتے ہیں جناب وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں دینامک متحرک فرینک بڑے وہ فرینک ہوتے ہیں مطلب یہ کہ کوئی بنامڈ کا اظہار نہیں کرتے جو کہنا ہوتا ہے فرینک لی کہہ دیتے ہیں بولڈ ہوتے ہیں جورت من فلیٹ کریکٹرز ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے فلیٹ کریکٹرز وہ ہوتے ہیں جو زیادہ چینج اور وہ غلطیاں کرنے والے ہیں یعنی کہ بڑی ہی ریالیسٹک پریزنٹیشن ہے کریکٹرز کی کہ کریکٹرز ایسے پیش کر رہے جو بڑے فرینک ہیں جو بڑے بولڈ ہیں بہت ہی کم چینج ہوتے ہیں زیادہ تر اپنی اصل نیچر پر ہی قائم رہتے ہیں اور یہ غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں کوئی بہت ہی پاک باز قسم کے کریکٹرز وہ شو نہیں کرتا فیلڈنگ نیریٹیو ٹیکنیک سو سپارکلنگ اینرڈیٹک ان ریال فیلڈنگ یہ جو نوول بتانے کی ٹیکنیک ہے وہ بہت ہی جاندار بہت ہی طاقتور اور بڑی ہی ریال لگتی ہے کہ پڑھ کر آپ مزہ بھی آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی ہو رہے دوستو یہ ایک لفظ لائن آپ کے exam کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے تو آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ غور سے پڑھیں فیلڈنگ نیریٹ ٹیکنیک ہم نے پڑھ دی فیلڈنگ پلوٹس میک ہی ماسٹر آف نوول ریٹنگ فیلڈنگ کے پلوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے نوول میں کہانی کے واقعات کی ترتیب بہت اچھی لگتا ہے فیلڈنگ اس کو فادر آف انگلیش نوول کہا جاتا ہے فیلڈنگ ایکسپرٹ ان گیون ناکام رہتے تھے لیکن فیلڈنگ نے اپنے کرداروں کو ریالٹی بیسٹ پیش کیا ریال کردار پیش کرنے میں فیلڈنگ کا کوئی سانی نہیں ہے وہ اپنے پہلے آنے والے نوول سے بہت آگے چلا گیا فیلڈنگ کنسپٹ آف مریلیٹی نوٹ شیلو لائک ریچارڈسن وہ کہتا ہے کہ فیلڈنگ کا جو مریلیٹی کا کچھ جو کنسپٹ ہے جو اخلاقی آت کا کنسپٹ ہے وہ ریچارڈسن کی طرح شیلو نہیں ہے وہ ریچارڈسن کی طرح کم گہرا نہیں ہے ستی نہیں ہے بطلب اس کا جو کنسپٹ آف مریلیٹی بہت گہرا ہے اور بڑے ریال اس کی مریلیٹی بیکن کی طرح سیلیبل نہیں ہے بیکن تو کہتا ہے نا کہ اگر آپ کو ہائی پوزیشن نظر آجائے تو آپ اپنے اخلاقیات کا بھی سودہ کر لیں لیکن فیلڈنگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی صورت حال ہو آپ اپنے کردار اور منافقت لوگوں کی امارت پسندی لوگوں کی بناوٹ کو سامنے لانے کے لیے وہ ان پر تنز کے اتھیار استعمال کرتا ہے لیکن اس لئے نہیں کہ وہ لوگوں کو بیزت کرنا چاہتا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے فیلڈنگ بلیوڈ این کنسپٹ آف انسٹرکشن تھرو ڈی لائٹ جی یہی میں لائن آپ کو بتا رہا تھا کہ فیلڈنگ اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ انسٹرکشن کیا جائے لوگوں کو مزے کے ذریعے یعنی کہ مزے والی صورت بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا جائے جوناتھن انسانوں پر بہت زیادہ تنز کرتا ہے بلکہ انہیں پتہ نہیں کون کون سے جانوروں سے بھی بتر قرار دیتا ہے لیکن فیلڈنگ ایسا نہیں کرتا وہ لوگوں پر تنز ضرور کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کے لیے ایک سوفٹ کورنر لازمی رکھتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے بہت ہی سپیشل جگہ ہے اور وہ انہیں خاص طور پر اپنے نوولز کے اندر پریزنٹ کرتا ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ ہمارے جوزف انڈریوز کی کرٹیکل پوائنٹس کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے نیکس پارٹ کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ